وَسَيَّعَلَمُ الَّذِينَ دَعْلَمُهُ اَيَّمُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ شیخ نیر آغا کے لیے ہے یاد اس مجلس کا ثواب کلام پاک کا ثواب جو پڑھا گیا ہے اور ازاداری کا جو جو ثواب ہے پروردگار ان مرہومین کی ارواح کو پہنچائے وَآخِرُ دَعْمَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلْحَمْدُ لِلَّهِ شاہدان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حیدیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ علیہ وآلہ محمد التماس دعا برہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وآلہ ابائہی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقتا وعن وطمت اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعنی محمد جل فرجا علی محمد مجلس ترہیم ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ مرہوم و مغفور سید شاہ سوار شاہ اور شیخ نیر آغا اور اپنے اپنے مرہومین بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ دے بلند یہ درجات دکھاتے تلاوت فرماؤو بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفون احد ربنا ظلمنا عنفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لن قننا من الخاسرین بلند سلوات خاندانے تتہید صلی اللہ علیہ وسلم کافی مجمع ہے صلوات پڑنا عظیم عبادت ہے با آوازِ بلند صلوات علاوات بسم فرمیندن سارے تے درود بھیجو تاکہ توارے کبیرہ و صغیرہ گناہ ماف ہو جاوینا اللہ حما صلی اللہ سادی کے آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات خوش ہو درود بھیجے اندر رزق کمی نہیں آسکدی بلند سلوات نارے تکبیر کافی مجمع ہے سب بولو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت بلند نارے حیدری ہر موالی تے واجب ہے کہ نام حیدر دی گونج ہو وے بلند نارے حیدری حسینیت یزیدیت پاک زہراد دشمن تلانت تنفظ ملون تلانت ابن ملجم ملون تلانت شہدائے کربلا دے قاتلات لانت شہدائے ملت جعفریہ دے قاتلات لانت اور بار میں آقادی آمد و سلامتی تے با آواز بلند سلوات تلاوت فرماؤ ماشاءاللہ قوت اللہ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات اللہ 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 رب العالمين والعاقبت للمتقین والجنت للمومنین صلوات اللہم صلی اللہ محمد وَسَلَامُ عَلَاءُ سَيَّدَلْ عَمْبَيَّعَيْوَلْ مُرْسَلِينُ سَوْنَ نَبِيدٍ ذَاتِ سَوْنِ صَلْوَاتُ ووسیئی ووزیرہی وخلیفتہی ووارس علمہی علم الولین واللاخرین علی ولی دشانت بلند صلوات 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 علم الولین واللاخرین 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 علم الولین علم الولین واللاخرین علم الولین واللاخرین علم الولین علم الولین واللاخرین 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 قابل نہیں حیدری حیدری تاریتہ حادیدنا علی یاد رکھے میں آدھا کروڑا سلام اس انسان دیزمت تے دلیچ محبت حسین اور یاد رکھے کہ حسین کل بھی بلند ہا میرا حسین آج بھی بلند ہے اور میرا حسین ہمیشہ بلند راسی چونکہ رستے روزے آشورہ تو بعد دو بڑھ گئے ایک حسینیت درستہ ایک یزیدیت درستہ میں یاد ہاں کیا کہنے اس انسان دیزمت دے کہ جس نے آج دے دورج حسینیت اللہ رہ چونے اور وائے ہے اس بندے دے مقدر تے کہ جس نے آج دے شعور دے دورج جس نے یزید اللہ رہ اپنایا توجہ چاہنا سا ہے بہن یاد رکھیں کہ رستے دو ان اگر حسینیت موجود ہے تو یزیدیت بھی موجود ہے حسین قل بھی بلند ہا اور میرا حسین آج بھی بلند ہے اور ساڑا حسین ہمیشہ بلند راسی یزید قل بھی پست ہا یزید آج بھی پست ہے اور یزید ہمیشہ پست راسی پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ میں گل سونی کر کے کراؤں میں انج کیوں نہ کھا کہ میرے حسین تے کل بھی درود و سلام ہا جن سمجھاوے بولے مجلس حسین نے کہ میرے حسین تے کل بھی درود و سلام ہا اور میرے حسین تے آج بھی درود و سلام ہے اور میرے حسین تے ہمیشہ درود و سلام راسی ہاں ہاں میں اپنی سپوری پاکستان دی قوم دا اور جتنے میرے آباب تشریف فرماؤ میں ایک خطیب ہون دی یزید دنال ممبر تے لان کر کے پیادا یزید تے کل بھی لانت ہا یزید تے آج بھی لانت ہے ہاں ہاں جتنی دہشت گردی ہووے یزید تے ہمیشہ لانت راسی حسین تے ہمیشہ درود و سلام راسی یزید تے ہمیشہ لانت راسی چلو جے گلدی سونی تو ساں تائد کیتی ہے تو میں جملہ سجا کے کیوں نہ کھا میں جی کیوں نہ کھا کہ یزید کل بھی دھیر ہائن یزید آج بھی دھیر ہن زیادہ ہن اور یزید بار میں امام دی آمد تک دھیر راسن انہاں حسین آلہ نہ بھولے سی تو میرے نال کون بھولے سی لکھان تے کروڑاں یزیدہں دے مقابلے حسین کل بھی ہکا جڑے زبان رکھ دیو مجلسے حسین اچھ بولن باستے لکھان تے کروڑاں یزیدہں دے مقابلے حسین کل بھی ہکا حسین آج بھی ہک ہے اور حسین ہمیشہ ہکرا سی حلالیو میرے تے کرو سوال وسیم ابباس کہ یزید ہر دورچ دھیر کورین اور حسین ہر دورچ ہک کیوں ہا تو یاد رکھائے چونکہ یزید ماج ایسیان فاسق ماما دنیا تیاندیا راسن حسین بھی ہکے جناب زہرہ بھی ہکے حیدری جوی ہو جوی ہو بسم اللہ توجہ چاہنا کبلہ نا کوئی ماں بطول جیسی نا کوئی بیٹا حسین جیسی بولو دو اینا ناتین میرے زیمین انشاءاللہ سترہ تاریخ نو انشاءاللہ نورت ایمٹن امام بارگاہ دوائے زہرائچ جو شنید ملاد النبی ہے جسے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اتحر آف لکھنو او بھی پڑھ سن اور میں حکیر بھی پڑھ سا تھے وسیم عباس بلو جی پڑھ سی نہیں حاضر بیٹھے ہو سارے توجہ چاہنا اور انشاءاللہ برطانیہ میں یورپ کی مرکزی یادگار تاریخی گیارمی سالانہ مجلس اعزاء امام تمداری انشاءاللہ پندرہ مئی دس بجے صبح انشاءاللہ جسے قبلہ زمیر اخترنکوی حافظ تصدق حسین علی ناصر الحسینی آف تلہارا اور علامہ سید فضل عباس نکوی ناصر عباس ملتان نوید عاشق بیے کازی وسیم عباس محکیر بھی پڑھ سا سید زیغم عباس شاہ صاحب ملک مرید حسین پدرار صاحب اقبال شاہ بجار صاحب اکیل محسن نکوی میر حسن میر میر متقلم میر اور سید علی زیعہ رجوی اور انشاءاللہ اس دے علاوہ بھی مولاد مدہ خان حاضری دسن شرکت فرما کے سواب دارین حاصل کرو تو آدھا بہت بڑا مقدر ہے کہ اس کنٹری بیچ ازاداری دے اتنا بڑا سلسلہ اور میرا بڑا دل خوش ہو رہے اتنا جتماع ویک کے ذکر حسین تے طبیعت ہے دو سترازمت حسین میں تو آلے سارے بولو ہے دری نہ کوئی ماں بطول جیسی نہ کوئی بیٹا حسین جیسی توجہ چاہنا سہے بان ہر نماز چھ میں دعا مانگ دا انشاءاللہ مجلس چھ بولے ہو بندہ جاندہ بولن میرے مولا لین چنگا لگ دا ہوئے سارے بولے توجہ چاہنا سہے بان اور ہر روز اور ہی تھیاندہ ہی ہو ہے کہ جیڑا مولان پسند ہوئے دعا بندہ مجلس حسین اچھ نہیں آسکتا توجہ چاہنا کہ یاد رکھے کہ اللہ دیس جہان جو دو مستوران بطول ہو گزرین ایک اسحاقی نسلج حضرت اسحاق نبی دی نسلج اور ایک اسماعیلی نسلج حضرت اسماعیل نبی دی نسلج اسحاقی نسلج ہے بی بی مریم بطول اسماعیلی نسلج جناب سیدہ بطول مگر یاد رکھے کہ انہ دے بطول ہونچ ایک فرق جیڑی اسحاقی نسلج بطول ہے وہ فقط ایک نبی دی ماں اسحا دی ماں فقط ایک نبی دی ماں اور پھر پیاد ایک نبی دی ماں ممبر حسین تعلان کر کے پیاداں ایک نبی دی ماں لٹنالے یاد رکھے جیڑی اسماعیلی نسلج بطول ہے نبی دی دی علی دی زوجہ یہران ولیاں دی ماں اللہ درجات بلند فرماوے سیدہ تے جڑی سماعیلی نسلج بطول ہے نکا دے ہندے بطول شہر دے ہندے بطول اور پندرہ ماہ رمضان کو حسن مجتبہ دی آمد و حسین صبح اٹھی کے روزہ رکھے ماں انہیں بطول سارے بلے اے حیدری توجہ چاہنا ساہبان کروڑا سلام اس انسان دی عظمت کے جیندے عادی دنہ حسین ہے نہ کوئی ماں بطول جیسی نہ کوئی بیٹا حسین جیسے اور یاد رکھے میں آدھا رہاں نا سارے ملک پاکستان جتنی دہشتگردی اور تباہی و بربادی ہو رہی ہے اگر حسینی موجود ہیں تو یزیدی بھی موجود ہیں توجہ چاہنا اگر میدان کربلا تولے کے اس دم تک نسل سادات باقی ہے تو توڑا کیا خیال ہے کہ جڑی تری ہزار تولے کے نو لکھ تک مورخین نے فوج لکھی ہے در میدان کربلا انہاندی نسل بھی باقی ہے اگر اسے حسین منوامنا چاہتے ہیں تو وہ یزید منوامنا چاہتے ہیں بولو بساڑے حادی دنہ حسین ہے اگر اسے حسین منوامنا چاہتے ہیں تو یزید منوامنا چاہتے ہیں مگر اسے حسین ہی منوامنا چاہتے ہیں حسین عظمت مالک ہے اصلا دہشت گردی نہیں کیتی بمبلاست نہیں کیتے قتل و غارت نہیں کیتی مارکیٹہ بند نہیں کیتی یا فساد نہیں کیتے اصلا حسین الارستہ بنایا امن درستہ اسلام درستہ تبلیغ درستہ ممبر درستہ یعنی اصلا کسی کوئی نقصان نہیں پہنچایا اصلا اپنے ملک پاکستان نے چار دیواری دندر بے کے کرائیے مجلس حسین میں ملکش بھی گل کیتی یہ توارے درمیان ہی میں ضرور کرے نا میں اپنے ممبر تے ملک پاکستان دے ہار کونچ کھلو کہ ایک وکیل ہمن دیے سیئے دنال میں ممبر تے لان کر کیا گئے بے دہشت گردی نہ کرو بمبلاست نہ کرو قتل و غارت نہ کرو لوگانوں بے جرم قتل نہ کرو تُسی یزید منوامنا چاہدے واسی حسین منوامنا چاہدے اسا چار دیواری دندر کرائیے مجلس حسین تُسی چوکچ کراؤ جلسہ یزید تُسی یزید دی مادہ کردار پڑھو میں حسین دی مادہ کردار پڑھو ہاتھ بلند کر کے بولو اے دری کیا بات ہے بہتواری عظمت دی بہتو یزید دے پیودہ کردار پڑھو میں حسین دے بابے دا کردار قرآن پڑھ دا قرآن ہی نا دے کردار دنا ہے نا اور یاد رکھے نام جت بی بیتِ یزید آوے جوابین دی واج مطول مولا حسین علیہ السلام جواب دیتا مولا نے جواب کی میریتا میں ایک فضیلت دے انداز مولا دے خطبہ کورٹ کریں نا در دربار ولید بنطبہ مدینہ ولید بنطبہ دے دربار کہ نام جت بی بیتِ یزید آ جاوے جوابین دیویج میں مولا حسین علیہ السلام جواب لیتا ولید پیادِ حسین یزید نے خط لکھے یزید آ دے بیعت کر یا مدینہ چھوڑ چہرے امامت جلال ذرا فضیلت دے رنگے سنائے چہرے امامت جلال آیا سرکار فرمین دن ولید یزید تو پہلے ہی بے ہی آئے انہوں نے تو سی پنجابی ساڑھی یوکھی پہ سمجھ دے ہو مہت انہوں نے کمیں سمجھا ہوا کہ مولا نے نہیں پتہ نہیں مہت نہیں لگتا ابھی بیٹھے ہیں توجہ چاہنا ساہبان کہ مولا نے میں کمیں سمجھا ہوا کہ مولا نے کتھوں آکھے ہوئے کہ یزید تو پہلے ہی بے ہی آئے قبلہ تشریف فرمائن پڑھ لکھیں اب آپ تشریف فرماؤ مولا دے نگاہ امامت جلال یزید دے ظلم دا کیڑا پہلو ہا جو مولا نے ولید بن اتبان واقعہ کہ یزید تو پہلے ہی بے ہی آئے قبلہ فرمائن وسیم عباس پنجابی سونا نہ لیں سارے بیٹھن چلو میں چار سترہ آدھا چار نہیں دو آدھا پاکستان نے سانیتنی میند کرنے ضرورت ہی نہیں پہن دی محبت میں دو سترہ ضرور آدھا حسین یتنال من سلک تھی یزید ید دا تو چھوڑ کھاتا حسین فضا کو ما سڈین دے یزید پھپھی کو نہیں سے آتا جن سمجھ آئیے بولے حیدری بسم اللہ توجہ ہے سہیبان جی اور ہر بندہ بولے حیدری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سونا لگ دے بندہ بھلیندہ مجلس حسین توجہ چاہنا سہیبان کہ مولا نے ہن سمجھ آئیے کہ مولا نے کتھ ہواں کہا کہ یزید تو پہلے ہی بے ہی آئے سرکار فرمین دن تینہیا نہیں آیا کہ نانا میرا رسول ہووے اور بیعت میں کرا ہر ستر تزارہ میرے نال بلیندے ہوئے میں جملت وادے حوالے کریندہ سا سرکار فرمین دن کہ ماں میری بطول ہووے اور بیعت میں کرا بابا میرا امیر المومنین ہووے اور بیعت میں کرا جیڑے جوان میری مجلس جو بیٹھے ہو سرکار فرمین دن حسن امیر میرا بھیرا ہووے اور بیعت میں کرا سرکار فرمین دن اور بیعت میں کرا مکی سورہ میرے ویڑے چاوین اور بیعت میں کرا مدنی سورہ میرے ویڑے چاوین اور بیعت میں کرا سرکار فرمین دن بھول گئی ہو چادر اے تطہیر اچ بھی میں حسین ہوا سرکار فرمیندن کے چادر تطہیر اچھ بھی میں حسین ہوں اور بیعت میں کرا اور کمیز میرے جنت چوامن اور بیعت میں کرا عیدہ لے دن سواری میری نبیان دا سلطان ہوئے اور بیعت میں کرا کروڑا سلام جواب حسین تھے یاد رکھائے سلاکہ لے او جملے جس میں علمات اداد لئیے ولید بن نتبہ ہکدہ مگاواد کے پیادے حسین یزید بیعت کر لے یزید کل طاقت بہت زیادہ ہے چہرے امامت جلال آیا سرکار فرمیندن کر طاقت یزیدی گل کرنے عباس میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا توجہ چاہنا سہیبان سرکار فرمیندن عباس ابن علی میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا وعدے ٹھیک عباس تو آنے نالے یزید کل خطیب چنگن رب جانے کیڑا جوان جڑا سمجھ کے میری اس گلد ہی تائید کرے سی جنہ واقع ہے نا کہ یزید کل خطیب چنگن سرکار فرمیندن مسلم میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا یزید کل جانگ جو چنگن سرکار فرمیندن محمد حنفی بن علی میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا محمد بن علی میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا عبداللہ بن علی میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا جعفر بن علی میرے نال ہوئے اور بیعت میں کرا جوانو ذرہ سر چوے سرکار فرمیندن میری طرف ہو جاکے یزید نواکھیں حسن دا ویر پیادا ہوئی لکڑی دے تاخت بے کے چند ٹکیاں دے گھمنڈ چاکے چند ملونہ دے ذہن تے حکومت کر کے اور ظالم تجھنا بے حیاء ہو گئے حسین تو بیعت منگر تو پہلے وکرہ بے کے سوچے تہا تو سفیان دا پوترہ میں عمران دا پوترہ جیو ہر بندہ بولے ہے دری تے میں سونا دا دودھ پیتے میں ہوں ماہ دا شیر پیتے کہ جہنڈی محمد اٹھی کے تازیم کریں حسین کل بھی زندہ باد ہے حسین اج بھی زندہ جب تک اس کائنات ایک حسین ایک ماتمی ایک علی و علی اللہ پڑھنالا باقی ہے یزید مردہ بادرہ سوی حسین زندہ بادرہ ہر دور ذکر دے حوالینا الموجزات ہندے رہین ہو رہین اور ہندے رہین آج جہ دور دہ جہنڈی زندہ میں سالے ہوئے ماتم حسین سائنزادی اللہ نے پورے وجود اچھ ایک حساس ترین مقام رکھے جندہ نام دل پریشان ہو گئے ہو جڑیس بیمارج میں ابتلائے ہیں مولا شفائے کلی عطا فرما ہوئے سائنزادی اگر دل لالے مقام تی تن تو چار اور چار تو سات سات تو چودہ دن دفعہ اگر زوردار ہتھ مریوے تماشا مریوے دل لالے مقام تی ماتمیوں ذہن بیدار کرے سائنزادی دل دیوال بند ہو سکتیں موت واقعہ ہو سکتے ہیں موسیقی